قرآن مجید کا سورہ نمبر 113 سورہ فلق سورہ فلق کے مطالب چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فلق موجودہ تردیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 113 اور ترتیب نزول کے اتوار سے سورہ نمبر 20 ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس کا نام اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا ہے اور فلق عربی میں صبح کی سفیدی کے نمائع ہونے کو کہا جاتا ہے آیت نمبر 3 کے مطابق رات کی تاریخی کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے پیدا کیا ہے مگر کچھ لوگ اس تاریخی سے غلط فائدہ اٹھا کر معاشرے میں برائیاں پھیلانے کے لیے سرگرمے عمل ہوتے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آیت نمبر 5 میں حسد کرنے والوں سے پناہ ماننے کا حکم ہے حسد ایک بری اور شیطانی صفت ہے جو ایمان کی کمزوری اور تنگ نظری کے باعث وجود میں آتی ہے اور حسد یہ ہے کہ انسان دوسرے کے پاس موجود نعمت کے ختم ہونے کی آرزو اور تمنا کرے جو شخص اس سورے کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا یہ اس کے لیے مفید ہے اور نظر ابت کے لیے حرز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل اعوذ برب الفلق اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرہ چھا جائے اور گنڈوں پر پھوکنے والیوں کی برائی سے جب پھوکیں اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کریں کی ہر چیز ہے ہر چیز ہے کچھ چیز ہے ہر چیز ہے ہر چیز ہے موسیقی